نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس میں کچھ بھائیوں نے سوالات یہ تھے وہ سوالات میں نے نوٹ کر لی ہیں علی بھائی میرے ساتھ آگئے ہیں لائف ان کو لائف سٹریم پہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ سوالات بھائی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اچھا بلال بھائی ایک تو ما شاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ چھوٹے بچے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب آپ لوگوں کو یہ جگین آ رہے گا کہ صحابہ اکرام علی مردوان نے آٹھ سال کی عمر میں دس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں کس طرح احادیث روایت کی ہیں عبداللہ ابن عباس کی عمر تیرہ سال تھی ترٹین ایئرز جب نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس تیرہ سال کے تھے سیدنا حسن و حسین دس سال سے بھی کم تھے اس کے باوجود انہوں نے احادیث روایت کی ہیں اب لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے چھوٹا بچہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ دیکھ لیں مارے لائف سیشن میں تیرہ سال چودہ پندرہ سولہ سال کے بچے آ رہے ہیں ان کو سنتے ہوئے بھی دو دو تین تین سال ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ کے لیے بھی ایک انسٹرکشن کے طور پر چیز رکھ رہا ہوں کہ جو بھی چھوٹے بچے آئیں نا جی پندرہ سال کی عمر سے کم کے چلے سولہ سال کر لیں سولہ سال کی عمر سے کم جتنے بھی بچے آئیں نا جی ان کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کیا کریں اور وہ آپ پھر ارشاد بھئی کو بتا دیا کریں انشاءاللہ میں اپنا ٹائم مینج کر کے ان سے بھلے تیس سیکنڈ کی یا ایک منٹ کی بات یعنی کروں وہ ٹائم کی ویلیبیلیٹی ہے لیکن انشاءاللہ بات ضرور میں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان میں سے بعض اوقات ان کے ماں باپ اتنے یعنی انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے یا ان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان بچوں کو اکیڈمی نہیں لے کے آ سکتے تو اٹلیسٹ ان کو ہم بینیفٹ دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ فون پر بات کر لی جائے چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا اڈیا سے ہوں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور یہ جو تھوڑی بہت میں نے گفتگو کی ہے اس کو آپ نے ان دونوں بچوں کی لائف سٹوریز کے ساتھ جوڑ کے ایک کلپ بنانا ہے شروع میں آپ میرے والا ہی کلپ بے شک ڈال دیں اور یا بعد میں ڈال دیں جس طرح آپ کو بہتر لگے اور دونوں بچوں کی جو سٹوری ہے وہ اکٹھی ایک کلپ میں آپ بنائیں اس کا دو بچوں کی تاکہ باقی بچوں کے لیے بھی ذرا اپریسیشن ہو اور ظاہر ہے اس میں ہم ان کے ماں باپ کو خصوصاً ماں کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی عمر میں یعنی ایک اچھی سکولنگ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ٹرین کرنا شروع کیا ہے لیکن ان بچوں کے لیے میری ایک نصیحت ہے اسے ضرور پلے بان لیں کہ سکول کے بچوں میں ٹیچرز میں ہمیشہ پوزیٹیو انداز میں بات رکھیں جب ضرورت پڑے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا کلاس پہلو یا ٹیچرز اس بات کو برا مان رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ بار بار بات نہیں کرنی کیونکہ یہ اتنے بائیس لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ ٹیچرز بکس رکھ لیتے ہیں ان کو پیپروں میں فیل کر دیتے ہیں نمبر کام دے دیتے ہیں کیونکہ دیندار تو یہ کوئی نہیں ہے صرف ان کی داڑی ہیں اور اگر مولوی بھی ہو تو وہ بھی یہی کرتے ہیں پچھنے دنوں بھی مارے ایک بھائی آئے ہیں ان کو یونیورسٹی میں پوری کلاس میں ایک ہی بچے کو فیل کیا ہے اور وہ اس ورہ سے کہ اس نے ان کو بتایا کہ یہ دیوبندی ہیں آپ تو اور دیوبندیت میں یہ چیزیں ہیں یہ تو بچارے اپنے بھولپان میں اپنے ٹیچرز کو بات بتا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پتے نہیں ہے کہ یہ کتنے شیطان ہوتے ہیں یہ لوگ ان کے اندر بیسک اخلاقیات جو ایک انسان میں ہونی چاہیے ہیں وہ نہیں ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ ہماری ویڈیوز چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر آگے شیئر کرواتے ہیں اوٹ آف کانٹیکسٹ اور ہمارے سٹوڈنٹس ان کو پوری احادیث اور قرآن بھی دکھا دیں تب بھی نہیں مانتے لیکن ہمارا کبھی کوئی سٹوڈنٹ کسی کی ویڈیو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں پیش کرتا یہ ہمارے ہاتھ پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے عبداللہ الٹرا بھائی انہوں نے ہمیں جوائن کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عبداللہ بھائی کہاں سے آپ میں پاکستان پشاور سے ہوں اچھا ما شاء اللہ کتنی عمر اور کیا کام کرتے ہیں آپ میں چودہ سال کو میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوئی ایٹ کلاس میں اچھا اچھا جو میں آپ کی بات سن لیتا ہوں عمر بھائی کے لیے علی بھائی نے میسیج کیا کہ وہ پی ڈی ایف ہے ویب سائٹ پہ تو وہ عمر بھائی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں باقی انشاءاللہ میں چودہ سال کے اینسے ماشاء اللہ اچھا یہ بتائیں کہ کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا پہلے کس فرقے میں پیدا ہوئے ہم تو بیسکلی مردان سائٹ کے تو ادھر سارے دیوبندی ہیں بیسکلی ہمارے سارے خاندان بہت کٹر دیوبندیوں میں انوالو ہے ادھر کی جتنے بھی بڑے بڑے دیوبندیوں کے مجیدوں سارے میں جانتے ہیں اکثر ہمیں کہے بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ خاندانوں اتنے کٹر دیوبندی آپ لوگ پھر اس طرح پھولے دیں اس طرح کیوں کر دیں آچھا آچھا ماشاءاللہ تو علی بھائی کو کم سے سبنا شروع ہے اتنی چھوٹی عمر میں مرک رہا ویڈیو دیکھئے ہم نے پہلے علی بھائی کو میرے ایک چاچو ہیں وہ بھی لندن میں رہتے ہیں وہ لندن میں جب گئے تھے تو ادھر علومہ کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے دین کزر آئے بابی پن سے ہٹ کے حدیث سے پڑھا تو وہ دیکھتے تھے علی بھائی کو تو پھر علی بھائی کو ہم نے بھی دیکھنے شروع کیا میں نے تقریباً ایک دو سالوں کی ان کو سن رہا ہوں اور تب سے بس رفولیہ دین بھی میں نے شروع کیا اور سارے نماز کے صحیح طریقہ بھی شروع کیا پہلی ویڈیو یاد ہے آپ کو کہ پہلی ویڈیو کیا دیکھی تھی آپ نے جس سے آپ سن کرتے ہیں جو بنیت کو چھوڑا ہے آپ نے پہلی ویڈیو پہلی ویڈیو میں نے خلص کوئی کربلا کا واقعہ تھا یا پھر کوئی شیعہ کی اوپر کوئی ویڈیو تھی وہ میں نے دیکھی تھی پہ راستہ ایسا اور میاں المحند المفنت کا سرجری اور اور ویڈیوز بھی دیکھیں جس طرح کاسم نانو تھی رشید ایمن پنگوی اور اشرف علی تانوی اشرف علی تانوی کا سارے اس طرح پھر راجتہ چھوڑے گا ہمارے خاندان میں بہت بڑے بڑے بند کی علماء ہیں جب ادھر آتی تو میں ساتھ بیعث کرتے ہیں تو بس پھر آخر میں کہتے ہیں کہ آپ بچے آپ کی ساتھ بیعث نہیں کر اکثر ہمارے سکول میں جو ہمارے اسلامیات کی ٹیچر ہیں ان سے بھی میں بات کرتے تو وہ کہتے اسے مت سنا کر گمراہ ہو جاؤ گے تو خانس کر میں نے یہ ریکارڈنگ پہ لگایا میں ان کو دکھا دوں میں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو پہ کلپ بھی بناوں گا آپ کو سیند بھی کر دوں گا عبداللہ بھائی علی بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لائیو اور انہوں نے آپ کے لئے میسیج کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی فکر نہ کریں یہ سارے کٹر ایک ایک کٹر ٹوٹ رہے ہیں الحمدلہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نے کٹر دیوبندی تو یہ کٹر ٹوٹ رہے ہیں تو عبداللہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ رفض جدین سے کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے جو سکول میں آپ کے دوست ہیں تو ان تک بھی بات پہچا رہے ہیں دین کی ان کو بھی سکول میں سکول میں جو میرے دوست ہیں وہ بریل بھی بیسکلی تو بیسکلی ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مد کیا کر میں کہا حدیث میں تو کہتے کہ امام ابو انیفہ نہیں سمجھتے تھی اس طرح وہ بات یہ کرتے ہیں جب میں ان کے ساتھ ڈیپ لی جاتا ہوں تو وہ بھی نہیں سمجھتے پھر وہ پھر کہواریت پہ آ جاتے ہیں بس گھر میں بھی سب کو سب میند جاری رکھنی ہے تو یہ بتائیں کہ کسی بڑے کے ساتھ کب آ رہے ہیں جلم آپ کا ارادہ ہے کسی بھائی کے ساتھ میرے ایک کزن ہے اور میرے ایک چاچو ہے چائنہ میں بسکلی وہ آپ کی بہت بڑے فین ہیں وہ بھی بہت کٹرک بندی تھے آپ کی ویڈیو دیں کہ ان کا قیدہ بھی صحیح ہوا ہے ماشاءاللہ ان کا نام یاسر ہے وہ چائنہ میں رہتے ہیں وہ در سٹوڈنٹ ہیں وہ اور میرے ایک کزن ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ اگر کبھی ہوا تو وہ بھی انجینئر مرزا کے بہت بڑے فین ہیں وہ بھی ان کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے وہ بھی تھوڑے اہل حدیث سے بہت متاثر تھے تو انجینئر ساہب دیکھی تو ان کو بھی سمجھ گئی کہ سب میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے تو گھر گھر پہ بھی میند کر رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کے لابہ فیملی پہ بھی میند کر رہے ہوں اب جس طرح امی ابو کو بتاتا ہوں پر آپ لوگ پتے کہ ہمارے امی ابو ہے تو ان کو شروع سے بات بتائی ہوتی ہیں ان کو برا جگتا ہے چھوٹا ہمیں حدیث بتا رہے تو میں تو انہیں پہنچاتا ہوں سب کو پہنچاتا ہوں پر سب آخر مانتے تو نہیں پر میں پہنچاتا ہوں اکثر جو میرے چاچویں ان کے ساتھ بھی میں کر لیتا ہوں تو مجھے کہتے کہ امام ابو نیفہ نہیں سمجھتے تھی اس طرح اور بات ہی کرتے لیکن پھر جب میں نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے کہ اسے میں بھی کیا کہتا بچہ ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی بھی ہو رہی ہے اور یقین کریں میں تو دیکھ کے اموشنل ہو گئے میرے تو آنکھوں میں آگے ہیں کہہ لی بھائی کہ میں اس قدر رنگ لاری ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بات سمجھ آرہی ہے تو اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا ارادہ ہے نا جیلم آنے کا کاب آئیں گے یہ ضرور بس علی بھائی کا میسیج بھی آیا عبداللہ بھائی آپ میں بہت پاور ہوتی ہے آپ کوئی علم آپ کو فیس نہیں کر سکتا الحمد انشاءاللہ جی بلکل جب میں اس کول میں بھی اس طرح بات کرتا ہوں ادھر اشرف وری صاحب نے یوں لکھا جائے اس طرح تو بھی آخر میں سے ان کے بعد جواب نہیں ہوتا کہتے ہوں تو خواب میں خواب کے بغیر بھی انہوں نے بولا تو پھر وہ بولتے ہیں کہ اس طرح یہ اس کو سنت ہو تو گمراہ ہو جاؤ گے اور یہ مرتض ہے کچھ کچھ اس طرح میں بولتے چلے کوئی نہیں آپ نے انشاءاللہ اپنی محنت جاری رکھنی ہے تو علی بھائی سے آپ نے کوئی بات کہنی ہے کوئی سوال کرنے اسے پوشنا چاہتے آپ علی بھائی سے میرا ایک یہ سوال ہے جو ہم کچھ حضرات تعویز لٹکاتے تو یہ شرک اور یہ وسیلہ مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعویز جو لٹکاتے ہیں اسے شرک کہنا چاہیے یعنی وسیلہ شرک میں آتے کہ نہیں علی بھائی جو ہے میں آپ کی بات بھی کر رہا ہوں میرا ویٹس ایپ نمبر ہے آپ نے اس پر نام لکھنے عبداللہ کے نام سے آپ آئے ہیں نام سے آپ مجھے میسج کر رہے ہیں ویٹس ایپ پر میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات بھی کر واؤں گا ٹھیک ہے آپ کا سوال بھی نے نوٹ کر لی آپ مردان سے مردان میں پشاور سو پر گاؤ مردان ٹھیک ہے عبداللہ بھی انشاءاللہ آپ نے نمبر نوٹ کر لی ہے میرا جی جی نوٹ علی بھائی سلام دے میرا اور بہت بہت شکریہ جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھ گا جی علی بھائی لانسٹ میں چھوٹے بھائی آئے تھے ہمارے عبداللہ بھائی شاور مردان سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ تعویز لٹکانا کیا شرک ہے اور وسیلہ کے بارے میں بتا دیں چل جائز ہے نہیں یہ دونوں چیزیں شرک نہیں ہے جس گناہ کی جس عقیدے کی خرابی جس لیول کی ہے اسے اسی لیول پہ بیان کرنا چاہی یہ بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کا تعویز لٹکاتا ہے اپنے گلے میں اور آپ کہ شرک کھاں سے ہو گیا قرآن کی آیت شرک ہے شرک یہ ہے کہ کوئی یا لی مدد یا شیخ جلانی مدد کا تعویز لٹکاتا ہے اور وہ بھی ہم اسے کہیں کہ جو کچھ لکھا شرک ہے اکثر تو بچاروں کو بتا نہیں ہوتا تعویز میں کیا لکھا اس طرح سے کوئی دیجٹس قرآن کی صورتوں کے بنا کے دالتا گلے تو ہم اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم زیادہ سے یہ کہیں بس اور اور سمجھائیں گے کہ تعویز ات کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کون سے تعویز ات جو صحیح بخاری میں المعویدات تین تعویز تین پناہ دینے والی صورتیں صورت الاخلاص یعنی قل اللہ احد صورت الفلق قل اعود برب الفلق اور صورت الناس قل اعود برب الناس یہ سونے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تو یہ تین تعویزات ہیں آخری تین صورت اب عدود ترمزی میں نبی نے صحابہ اکرام کو وسیعت کی تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ تین صورت نہ چھوڑنا ترمزی میں ایک حدیث ہے جب یہ تین صورت نازل ہوئیں اس کے بعد نبی نے عام دعائیں اور اتنے پرفیکٹ تعویز ہیں نبی اسلام نے اپنی روٹین کی دعائیں چھوڑ دی تھی جب کل عوض بن رب نازل ہوئی کیونکہ جب حضور پر جادو ہوا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے انہی گیارہ آیات کی وجہ سے جادو ختم ہوا تھا اتنی پرفیکٹ ہے جو لوگ لمبے اسکار نہیں کر سکتے فرض تین بنا دینے سورتیں دو بنا دینے سورتیں آخری دو کو المعوضات آخری تین سورتوں کو کہا جاتا ہے اور آخری دو سورتوں یہ ماشاءاللہ بہترین ہے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ بدت ہے ان کو کہ آپ دھم کریں دھم کو ہم مانتے اور وہ یہ سنت بلکہ مسلم شریف میں آتا ہے نبی اسلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری تین سورتیں پڑھ کے اسے دم کرتے سرکار جب بھی آپ کو دم کرنا ہونا تو یہ صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھیں نبی اسلام اپنے گھر والوں کو بچوں میں بیوی میں رشتہ داروں میں بیمار ہوتا تو آخری تین سورتیں پڑھ میری یہ دعا کبول کرنے تو یہ شرک تو نہیں ہے دعا کسے مانگ رہے ہم اللہ سے نبی اسلام کو تو نہیں مدد کے لئے پکار رہا ہے بولا علی کو نہیں مدد کے لئے پکار رہا ہے ہاں اس طریقے سے دعا کرنا ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ون لے گیا ہیں اور وہ ان سے دعا کرواتے تھے انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تھی کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر دس سو دس ہے ون زیر کتاب الاستسخہ چپٹر کے اندر پورا عقیدہ کلیر کر دیئے کہ حضرت عمر کو تو اس عقیدے کا پتہ اللہ کے حضور ختم ہوگی نہیں آج کے دن جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہ اس مرتبے سے زیادہ ہے جب آپ آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ مدینہ میں رہتے تھے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے نبی تیرا ہر آنے والا لمعہ گزرے وے لمعے سے بہتر ہو آج کی حضور کی مبارک زندگی آپ کے مرتبے اس سے بڑھ کر رہے ہیں جو آپ دنیا میں دیں کیونکہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَهُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللَّهُمَ السَّلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ لِمَهُمَّ ان چودہ سو سال میں کتنا فرشتوں نے حضور پر درود بڑھا ہے اور اللہ نے اور ہر درود پر حضور کے مرتبے بلند ہو رہے ہیں پھر امت اتنی امت کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے دس دفعہ رحمت نازل ہوتی ہے مسلم میں حدیث ہے اور نسائی میں حدیث ہے کہ دس دفعہ رحمت نازل ہوتی ہے دس درجے بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں دس اُنہا ہوا تو وہ تو اپنی جگہ ہے ہم اللہ کے نبی الاسلام پر دروشی پڑھیں جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو اللہ کا ذکر اور دروش شریف پڑھ کے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے نبی الاسلام نے کہا سل تُعْتا سل تُعْتا مال تجھے دیا جائے گا مال تجھے دیا جائے گا اور یہی ترتیب اللہ نے نماز میں رکھ دی ہم پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں تحیاتل اللہ وسلم پھر نبی الاسلام کو سلام ارز کرتے ہیں سلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پھر دروشی پڑھتے ہیں اور اینڈ بے دعائیں مانگتے ہیں یہ وہی ترتیب ہے پہلے اللہ کی حمد دروش شریف اور پھر دعا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب تم دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو جتنی بھی دعائیں ہیں سنت اذکار والی وہ آپ مانگو عربی زمان کے در جتنی دعائیں ہیں اس موقع پہ آپ مانگو تو وسیلہ کوئی شرک نہیں ہے وسیلے کو آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے بدت اور وہ بھی وسیلہ ادر دن نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ بدت بھی نہیں اس کے بارے میں ہمارا بڑا محتاط موقع ہے کیونکہ سلف سے ثابت ہیں یہ چیزیں بعض اسلام سے اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یہ بدت نہیں ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور علیہ وآلہ بیعت سے ثابت نہیں اس لیے ہم حضرت عمر کی وہ حدیث وانزیرو وانزیرو بخاری کی پیش کریں کیونکہ امام تبرانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو عثمان بن اونیف والی ہے اس کے پر میری پوری ویڈیو رکھاڑ ہے اس بچے سے میں کہوں گا کہ بیٹا آپ وہ جو میرا لیکچر ہے وسیلہ کے نام پر دھوکا لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی یہ تقبر کے طور پر نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا جو نبی اسلام کے ابو دعوت مسعود عامل میں حدیث آنا جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھائی دینا چاہیے مجھے اللہ نے نوازا ہے نا اتنے لوگوں نے میری بات سنی تو میرے اوپر وہ اثر نظر آتا ہے وسیلہ کے نام پر دھوکا ٹھیک ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں تو میں نے اس میں کلیر کیا اس طریقے سے ایک ویڈیو پچھلے رمضان میں اپلوڈ ہوئی تھی اس کا نام ہے قبر رسول سے شفاق جس میں وہ مولا تارج میر صاحب نے بھی وہ جلی روایت بیان کر دی تھی کہ ایک صاحبی نے قبر رسول پہ جا کے معافی کی درخواست کی تو میں نے بتایا تھی جلی روایت پورا لیکچر دیا ہے اس میں سو سے زیادہ ریفرنسیز ہیں اور ایک ایک امیج ہم نے لگایا حدیث کا کئی ہفتے لگے تھے اس ویڈیو کو فائنل کرنے میں تو شاکار ویڈیو ہے قبر رسول سے شفاق مانو یہ ویڈیو وسیلے کے نام پر دھوکا ہے اور ایک اور ویڈیو ہے مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں یہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ہے توحید کے نام پر توحید کے خلاف دس دھوکے وہ بھی آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں میں الحمدلہ ریکارڈ کر چکو تو نٹشل میں یہ بات ہے کہ نہ وسیلہ شرک ہے لیکن اب یہ جو ڈریکٹ بابوں کو پکارتے ہو کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہم یہی لیتے ہیں بھئی ہمیں اردو نہیں آتی ایک بندہ کہتا ہے اے عبدالقادر جلانی میری مدد فرمائے یہ تو ڈریکٹ مانگ رہے ہیں استمداد ہے یہ شرک ہے ہاں اے اللہ تجھے عبدالقادر کا واسطہ یہ وسیلہ ہوتا ہے اس کو ہم بدت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سبحانت اللہم و بحمدک شکو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ اللہ علینا اللہ علینا اللہ علینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرتی حسن وقینا عذاب النار سبحان ربکا رب العزت عمہ یاسفور و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے جی فی مان اللہ جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزاکم آپ کو خوش رکھیں وہ کلم وہ بچوں کا کلم ضرور بنانا ہے دو بچوں کا یقین کریں آج لاکھوں لوگوں کا خون جو ہے نا ڈبل ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کی بھی آنکھوں میں آسو آگئے تھے دیکھ لیں اچھا لیکن یہ جو میں آخری باتیں کر رہا ہوں یہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے جو شروع والی ہے کہ بچوں تعلیم پر کپرمائز نہیں کرنا مناظروں میں پڑھ کے آپ کو سپوائل نہیں کرنا صرف دعوت دینی ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے جسے یہ لوگ دنیاوی کہتے ہیں آج جو سب لوگ میرے سامنے فیل ہو گیا ہے وہ میری میکینیکل انجینری کی ڈگری کی برکت ہے دین کا علم کی برکت تو ہے اللہ کی مدد بھی ہے لیکن میری دنیاوی تعلیم جو اللہ ہی نے مجھے تیار کیا اتنے سالوں تک تو تعلیم پر کپرمائز نہیں کرنا میں نے بہت پہلے بھی ایک ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے روارڈ کروای تھی کہ خدا کے لیے تعلیم میں پیچھے نہیں رہنا تاکہ کوئی آپ کو یہ تانہ نہ دے کہ تم نے داڑی رکھی ہے اس لیے تم تعلیم میں پیچھے رہ گئے تم دین کی باتیں کرتے ہو اس لیے تعلیم میں پیچھے رہ گئے ٹھیک ہے بلال بھائی یہ ڈالنا ہے آپ نے انشاءاللہ ضرور اللہ حافظ نیکس میں ہمارے ساتھ چھوٹے سے بھائی ہیں ہمارے ایک دانیال عزیز بھائی انہوں نے ہمیں جوائن کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام کیا ہے بلال بھائی آپ کا جی میں ٹھیک مولا پہ شکر ہے دانیال بھائی آپ کیسے ہیں اور کہاں سے ہیں میں گجرہ والا سے ہوں پاکستان سے گجرہ والا سے اور میری years 13 years اچھا 13 years ہے آپ کی اچھا ماشاءاللہ تو یہ بتائیں کس پھر کس تعلق تھا آپ کا پہلے درہ سال برینوی سے ہی مطلب اتنے نہیں کہ وہ برینوی نہیں جو ویسے دوسرے قربوں پہ جاتے ہیں وہ نہیں مطلب ایسے وہ کٹر والے نہیں دوسرے اچھا اچھا تو آپ قبروں پہ نہیں جاتے تھے تو آلی بھائی کو ویڈیوز کب سے دیکھنا شروع ہے آپ درہ سال میری ماما دیکھتے تھے تو کبھی انہوں نے لگائی ہوتی صبح صبح تو پھر میں بھی سنتا تھا وہ مجھے بھی انٹرسٹ ہوا تھوڑا بہت ان کے ساتھ تو میں بھی سنتا تھا کونسی ویڈیو آپ کو دیکھائی تھی آپ کی ماما نے سب سے پہلے مجھے یاد تو نہیں مگر شاید وہ تھی مذہب نام اے بابی نام اے بابی والی اچھا اچھا تو پھر ابھی آپ پھر ماشاءاللہ نماز رفو جیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز شروع کر رہی ہیں ہاں جی ہاں جی پہلے ہوا تھا میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کافی دیر نہیں ہوئی نماز رفو جیدین کے ساتھ پڑھنے کی یہ پہلے میں پڑھتا تھا تو تو مسجد میں تو ایک دو کسی میں کہا تھا کہ ایسے نہ کرو کیوں کرتے ہو ایسے تو میں نے کہا نہیں میں غلط ہو رہی کہا رہا ہوں صحیح بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی تو اس لیے کہا رہا ہوں تو یہ ہمارے مسائے ہیں وہ بریل ہی ہیں تو میں جب شروع کرتا تھا شروع کیا تھا رفیل ادان کرنا تو وہ ہستے تھے یہ دکھو کہ ایسے نماز پا رہا ہی مجھے سینٹ کرنا ہے میں انشاءاللہ علی بھائی جی آپ سے بات بھی کرواؤں گا ٹھیک ہے آج تو انشاءاللہ آپ کی بات بھی کراؤں گا یہ ان لوگوں سے میں بات کر رہتا ہوں جن کے لئے علی بھائی خود کہتے ہیں باقی تو بہت سارے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آہ مجھے وارٹ سیپ کر دیں گے نا آپ کو آپ وارٹ سیپ کر دیں گے نا مجھے ہاں جی ٹھیک اچھا اچھا یہ علی بھائی کا کمنٹ بھی آیا آپ کے لئے کہہ رہے ہیں دانیال بھائی اپنی ماما کو میرا سلام ضرور دینا ہے ہدایہ پورٹل ضرور دیکھتے رہے نا دیکھنا ہے آپ نے اچھ ہدایہ پورٹل پہ جو ویڈیوز ہیں نا وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہیں اور اپنے گاربنوں کو میں سلام بھی دینا ہے اپنے علی بھائی کا تو یہ بتائیں کہ ابھی اپنے اپنے دوستوں کو بھی آپ ویڈیوز علی بھائی کی دکھاتے ہیں ہاں جی وہ گروپ بنایا ہے نا دوستوں کا سکول کے دوستوں کا کبھی شیئر کر دیتا ہوں کوئی کلیب تو ویسے ایک بچ میں بات کرتی ہے تو ایک بار سکول میں تو ایک بچہ سے پوچھا تھا تو وہ بھی رفیو دیان کرتا تھا تو باقی لوگ باقیوں سے پوچھا تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں تو ایسے کہا کے نماز پڑھتا ہوں جب رکوں میں جان لگتا ہوں تو اور جب اٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے تو بابی کرتے ہیں ہم گیا ہے تو آپ نے انہیں کہنا تھا کہ نامے بابی نامے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ آپ نے انہیں کہنا تھا کہ میں بابی نہیں ہوں نہ میں بابی ہوں کہ مزاروں پہ جاؤں اور قبروں پہ جاؤں تو میں تو علمی کتابی ہوں وہ والا مسلمان ہوں سادہ جو صرف عدیثوں کو اور قرآن پاک اور صحیح عدیث کو مات کر ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے ہم مسلم ہیں صحیح علی بھائی کو کوئی آپ بات کہنا چاہیں گے علی بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو پیغام تھا کہ وہ ایسی دوسروں کو اداعہ دیتے نے مذہب کرتے نے اور اپنی حفاظت مر رکھے نا ایسے جی ضرور اچھا آپ نے یاد سے مجھے میسیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرے واتس ایپ نمبر پہ اپنا نام لکھے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کوشش نہیں بلکہ آپ کی تو کنفرم بات کرواؤں گا چھوٹے بچے ہیں نا ان کی بات کراؤں گا ویسے تو مجھے ازاروں لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں علی بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ان سب سے ایڈوانس پر معذرت رہتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ایسے ہیں کہ جن سے پھر لازمی بات کروانی پڑتی ہے خاص طور پر یہ چھوٹے بچے آتے ہیں تاکہ ان کی حصلاف لائی ہو بہت بہت شکریہ دانیال عزیز بھائی آپ نے ہمیں جوائن کیا جزاک اللہ مجھے دعاوں میں آپ نے ضرور یاد رکھنے بیٹا ٹھیک ہے نماز وہ ایک بات کہنی تھی آپ سے کہ میرے نا صبح نا ریزلٹ سیونت کلاس میں ہو تو ابھی ایٹھ میں جانا ہے تو کال ریزلٹ سیونت کا نا اینویل تو آپ نے دعا کرنی آگے اچھی مارک ساتھ اچھے مارک آپ کو کمیاب کرے بہت اچھے نمروں سے کمیاب کرے آپ نے آپ کو اور نماز آپ نے کوئی بندی سے پڑھنی ہے اور جیلہ میں بھی آنا ہوں کسی کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے علی بھائی سے ملنے کے لیے کسی بڑے کے ساتھ ضرور آنا ہے آپ کو بڑے کے ساتھ آجائے والی صاحب کے ساتھ آجائے ہاں جی میں کہہ رہا تھا ان کو کہ کسی دن چلیں گے وہ بھی کیاٹھتے ہیں کسی دن پروگرام بناتے ہیں بھی ضرور آئیں ضرور ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ نے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہمیں انشاءاللہ آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں